نمازگار آپ دیکھ رہے ہیں آئی و انڈیا نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہروند کمار سے لیکن پرکھیر میں ایک بار فیر سے پولیس کو وڑی سفلتا ہاتھ لگی دراصل پولیس رات میں چیکنگ دوران مخبیر دورہ سوچنا ملی کہ کچھ افرادی لوٹ پارٹ کے ارادے سے گولا کراوسنگ کے تاہنی طرف ریلوے بٹری کے نکر دیکھے گئے ہیں جو سہر میں کسی وڑی واردات کو انسام دینے کے لیے کٹھا ہوئے ہیں پولیس نے مخبیر کی نیسان دہی پر کتوالی پر بھائی اندیکشہ کسو کمار پانڈے نے اپنی ٹیم کے ساتھ بتائی گئی جگہ پر گھرابندے کی بادماسوں نے پولیس کو دیکھ کر فائر کرنے وال لگے وہیں دوسری طرف پولیس نے بھی اپنے بچاؤں کے لیے فائر کرنے لگے بادماسوں نے جب پولیس کو فائر کرتے دیکھا تو بادماسوں میں بھاگ دل مچے گئی پولیس نے بادماسوں کو چارتالف گھر کر پانچ بادماسوں گرفتار کیا جن کے پاس ستین سو پندرہ بور کے دو دیسی تمنچے دو جندہ کارتوس دو کھوکھا ایک بیک بیکسین لیڈیس کا پڑو سہیت ایک انیورٹر بیٹری چوری کے ساتھ موبائل کے ساتھ چار ہزار ساتھ سو پچاس روپے برامت کیے یہ راتری میں مٹھ بیڑ کے بعد پانچ اپرادی گرفتار ہوئے ہیں سدر تھانے میں ریلوے کروسنگ کے پاس سے جس میں ایک ہے سورب جائس وال انبھو مشرا سباز شکلا دلیپ گوتم اور وکاس جائس وال ان سے دو دیسی تمنچے برامت ہوئے ہیں 315 بور کے اور دو جندہ کارتوس دو کھوکھا کارتوس اور جو یہ لوٹ پارٹ کرتے تھے لوٹ پارٹ کی گھٹنائیں کرتے تھے ان میں جو سامان انہوں نے لوٹ رکھا تھا اس کی برامتگی ہوئی ہے جو کی ایک بیگ ہے لیڈیز کپڑوں کا اور ایک انورٹر ہے بیٹری اور سات جو موبائل فون ہے چوری کے وہ ان سے برامت ہوئے ہیں اور 4750 روپے برامت ہوا ہے انہوں نے پورا ان کا اپرادک اتیاز ہے اور یہیں سدر تھانے کے آس پاس ہی یہ گھٹنائیں کرتے تھے